ویلکم تو دس نیو ویڈیو میں ہوں علی احمل جی ہاں دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ زکاہ اشتف جو اینا ریزائن کرنے والے ہیں ان کی زندگی کا مقصد فینز یہ کہتے ہیں کہ بابا رازم کو ہٹانا تھا کپتانی سے وہ انہوں نے کر لیا اور اب جو اینا زکاہ اشتف جو اینا اپنے ریزائن دے رہے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی فینز تھے بابا رازم کے وہ بہت ہی خوش ہیں کہ زکاہ اشتف نے ریزائن دیا کیونکہ زکاہ اشتف کو بابا رازم سے نہیں بن دی تھی اس لیے فین جتنے بھی ہیں بابا رازم کے وہ بہت خوش ہیں کیا آپ بھی بابا رازم کے فین ہیں اور زکاہ اشتف نے ریزائن کیا ہے زکاہ اشتف نے ریزائن کیا کیا اس چیز سے آپ خوش ہیں اور بابا رازم کی پرفارمنس کو لے کر زکاہ اشتف کا ابھی بھی کہنا تھا کہ وہ اگر دیکھیں نا بابا رازم اگر کپتانی کر رہے تھے تو بابا رازم پر پریشر تھا اب شاہین کپتانی کر رہے ہیں شاہین پر کافی پریشل ہے لیکن زکاہ اشرف کے بارے میں جتنے بھی فانس تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ زکاہ اشرف کا مقصد تھا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانا اور کسی اور کو کیپٹن بنانا لیکن بابر آزم کی پرفارمنس نے پھر سے اپنا رنگ دکھایا ہے کہ بابر آزم جیسا پلئیر پاکستان ٹیم میں ابھی کوئی بھی نہیں آپ بابر آزم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمینٹ باکس میں لازمیں کیجئے